اسلام علیکم سٹوڈنٹس جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ڈون نیوز پیپر کے تینوں ایڈیٹوریلز روزانہ کی بنیاد پر کر رہے ہیں جو کہ عام طور پر تین مختلف ویڈیوز میں دوپہر بارہ بجے سے پہلے اپلوڈ ہو جاتے ہیں میری اس کاوش کے ذریعے آپ کو چھے فائدے ہوں گے نمبر ایک وہ سٹوڈنٹس جنہوں نے ابھی سی ایس ایس یا پی ایم ایس کی تیاری کا آغاز کیا ہے ان کو آرٹیکلز کو ریڈ کرنے اور ان کی سنس کو سمجھنے میں آسانی ہوگی نمبر دو تمام سی ایس ایس اور پی ایم ایس کے سٹوڈنٹس کو پریسی، کمپریہنشن، پیراگراف رائٹنگ اور ایسے رائٹنگ کے ساتھ ساتھ پاکستان افیرز اور کرنٹ افیرز میں بھی مدد ملے گی نمبر تین تمام سٹوڈنٹس کو ریڈنگ کرنے کا طریقہ آئے گا نمبر چار آپ کے وکیبلری کے مسئلے حل ہوں گے نمبر پانچ آپ کو پتا چلے گا کہ کیسے ایک انگریزی کے فکرے کے مفہوم کو سمجھا جائے اور نمبر چھے اگر آپ کسی روز کا اخبار مس کر دیتے ہیں تو ویڈیوز کے ذریعے آپ کرنٹ افیرز کے ساتھ جڑے رہیں گے اب چلتے ہیں آج کے ڈان نیوز پیپر کے دوسرے ایڈیٹوریل کی طرف پہلا ایڈیٹوریل دیکھنے کے لیے پچھلی ویڈیو دیکھیں کاپی اور پینسل اٹھا لیں تاکہ آپ مشکل الفاظ کے معنی آرٹیکل کے مین پوائنٹس اور آخر میں آرٹیکل کی سمری کو نوٹ کر سکیں ہمارے آج کے ڈان نیوز پیپر کے دوسرے ایڈیٹوریل کا ٹائٹل ہے امریکن ریبیوک یعنی امریکہ کی طرف سے ڈان ڈپٹ یا امریکہ کی طرف سے سرزنش سب سے پہلے ہم اس ایڈیٹوریل کے اندر یوز ہونے والے مشکل الفاظ کے معنی لکھیں گے اس کے بعد اس کا مفہوم کریں گے تو ہمارے پاس جو فرسٹ ورڈ ہے وہ ہے پائل اپ جس کا مطلب ہوتا ہے اکیومیلیٹ ان لارج کونٹیز جس کا سننیم آپ ایم ایس لکھ سکتے ہیں اے ایم اے ڈبل ایس اس کے بعد ہمارے پاس سیکنڈ ورڈ ہے ٹیل اوائیو یہ بیسیکلی اسرائیل کا اکنومک کیپٹل ہے اس کے بعد ہمارے پاس ورڈ ہے بلڈ سوکڈ ریمپیج جس کا مطلب ہوتا ہے وائلنٹ انڈ ڈسٹرکٹیو ایکشنز کاؤزنگ بلڈ شیڈ جس کا سننیم آپ لکھیں گے کارنیج سی اے آر این اے جی اے اس کے بعد ہمارے پاس ورڈ ہے بسیجڈ جس کا مطلب ہوتا ہے سراؤنڈڈ بائی آرمڈ فورسز جس کا سننیم آپ لکھیں گے بلوکیڈڈ اس کے بعد ہمارے پاس ایک فریز ہے ایک سنٹینس ہے جس کا مطلب ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ورڈ ہے بیسٹیل جس کا مطلب ہوتا ہے سیویج اور کوئل جس کے لئے سننیم آپ لکھیں گے بروٹل اردو میں ہم کہیں گے بہشیانہ اس کے بعد ہمارے پاس ورڈ ہے وشڈ اوے جس کا مطلب ہوتا ہے ڈس رگارڈڈ اور ڈس میسٹ جس کا سننیم ہوگا اگنورڈ اس کے بعد ہمارے پاس ورڈ ہے وار مانجرز ایڈوکیٹس فور وار اور اگریشن جس کا سننیم آپ لکھیں گے ہاکس اردو میں ہم اس کو کہیں گے جنگ جو یا جنگ کرنے والے اس کے بعد ہمارے پاس ورڈ ہے انائیلیشن جس کا مطلب ہوتا ہے کمپلیٹ ڈسٹرکشن اس کا سننیم آپ لکھیں گے ایکسٹنکشن اردو میں ہم کہیں گے انسانیت کو مکمل طور پر ختم کرنا اس کے بعد ہمارے پاس ورڈ ہے اگزارڈس جس کا مطلب ہوتا ہےiges ڈپارچر اور ایمیگریشن جس کا سننیم آپ میگریشن لکھیں گے اس کے بعد ہمارے پاس ورڈ ہے ڈاوننگ آن جس کا مطلب ہوتا ہے بیکمینگ اپیرنٹ اور انڈرسٹوڈ جس کا سننیم آپ ریالائزنگ لکھیں گے اس کے بعد ہمارے پاس ورڈ ہے سٹونچلی جس کا مطلب ہوتا ہے فرملی اور لویلی جس کا سننیم آپ ریزولیوٹلی لکھیں گے اردو میں ہم کہیں گے ثابت قدمی سے اس کے بعد ہمارے پاس ورڈ ہے سیز فائر جس کا مطلب ہوتا ہے جس کا سنونیم آپ ٹروس لکھیں گے اردو میں ہم اس کو صلح یا جنگ بندی کہہ سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ورڈ ہے جنوسائیڈل وار جس کا مطلب ہوتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے جس کا سنونیم آپ لکھیں گے ایتھنک کلینزنگ یعنی ایسی جنگ جس کے اندر کسی خاص گروپ کی نسل پشی کی جائے اس کے بعد ہمارے پاس ورڈ ہے انفولڈنگ جس کا مطلب ہوتا ہے ڈیویلپنگ اور رویلنگ جس کا سنونیم آپ لکھیں گے ایوالوینگ اس کے بعد ہمارے پاس ورڈ ہے ایٹروسٹیز جس کا مطلب ہوتا ہے ہوریفک اینڈ کروول ایکس جس کا سنونیم آپ لکھیں گے باربیرٹیز اردو میں ہم کہیں گے مظالم اس کے بعد ہمارے پاس فریز ہے جس کا مطلب ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ورڈ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے اس کا سنونیم آپ لکھیں گے ارمسٹس اردو میں ہم کہیں گے سلا یا جنگ بندی اس کے بعد ہمارے پاس ورڈ ہے سسیشن جس کا مطلب ہوتا ہے اسٹاپنگ اور ڈسکانٹینوینس جس کا سنونیم آپ لکھیں گے ہالٹنگ اس کے بعد ہمارے پاس ورڈ ہے آؤٹ رائٹ میسکر جس کا مطلب ہوتا ہے کمپلیٹ اینڈ بروٹل سلوٹر جس کا سنونیم ہوگا میسکلنگ اردو میں ہم کہیں گے برائے راست قتل عام شدید قسم کا قتل عام اس کے بعد ہمارے پاس ورڈ ہے ایکسٹرمنیشن جس کا مطلب ہوتا ہے جس کا سنونیم ہوگا خاتمہ اس کے بعد ہمارے پاس ورڈ ہے ہالٹ اس کا مطلب ہوتا ہے جس کا سنونیم آپ لکھیں گے پاز روکنا اس کے بعد ہمارے پاس ورڈ ہے آرمز اس کا مطلب ہوتا ہے ویپنز اور فائر آرمز اس کا سنونیم آپ ویپنز لکھیں گے ہتھیار اب ہم چلتے ہیں اس ایڈیٹوریل کے مفہوم کی طرف اس میں جو فرسٹ سنٹینس ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ جیسے جیسے غزہ کے اندر جو لاشیں ہیں وہ بڑھنا شروع ہوئی ہیں اسرائیل کا جو سب سے بڑا سپورٹر ہے اس نے اپنی ٹون چینج کرنی شروع کر دی ہے جس سے یہ ریفلیکٹ ہوتا ہے جس سے یہ لگتا ہے کہ اب ویسٹرن کیمپ کے اندر اسرائیل کی یا ٹیل آوائیو کی جو سرگرمیاں ہیں جو کہ بلڈ سوکڈ ڈسٹرکشن ہے خون کی ہولی جو وہ کھیل رہے ہیں غازہ سٹریپ کے اندر اس نے ویسٹرن کیمپ کے اندر ایک انئیز پیدا کر دی ہے اس کے بعد ہمارے پاس سیکنڈ سنٹنس ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ پریزیڈنٹ جوئے بائیڈن جو ہیں انہوں نے ریسنڈلی وائٹ آس کے اندر کہا تھا کہ آئی ایم آزائینسٹ جو کہ انہوں نے پہلی دفعہ یہ بات نہیں کی تو اس کے باوجود انہوں نے جو اسرائیل کے پرائم منسٹر ہیں بنجمن نیتن یاہو ان کے لیے ایک پیغام بھیجیا ان کے لیے ایک نصیت بھیجی ہے اس کے بعد تھرڈ سنٹنس ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ مسٹر بائیڈن نے مسٹر نیتن یاہو کو یہ نصیت کی ہے کہ آپ اپنی جو گورنمنٹ ہے اس کو چینج کریں کیونکہ اس کے اندر کچھ ایکسٹریمسٹ جوئش میمبرز ہیں جو آپ کو یہ سب کرنے کے لیے اکسا رہے ہیں یا جن کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے اس کے بعد ہمارے پاس فورت سنٹنس ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ انہوں نے مزید یہ کہا کہ اسرائیل جو ہے اس نے سپورٹ جو ہے وہ لوس کرنا شروع کر دی ہے اپنی اس شدید قسم کی وائلنس کی وجہ سے اور انہوں نے مزید یہ کہا کہ جو فیوچر پیلسٹینین سٹیٹ ہے اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے اسرائیل اس کو اگنور نہیں کر سکتا اس کے بعد سنٹنس نمبر فائیو ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ان لفظوں نے اس بائیڈن کی بات نے اسرائیل کے اوپر یا اسرائیل کے جو جنگ جو ہیں ان کے اوپر کوئی امپیکٹ نہیں ڈالا کیونکہ جو اسرائیلی پرامنسٹر ہیں یہ سکت سنٹنس کے اندر یہ بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ کچھ بھی سٹوپ نہیں ہوگا جب تک کہ ہم غزہ کے اندر اپنی فتح کا جھنڈا لہرہ نہیں لیتے جب تک ہم فتح کو اچیو نہیں کر لیتے اس کے بعد سنٹنس نمبر سیون ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ شاید پھر مسٹر نیتن یاہو جو ہیں وہ اس چیز کو وکٹری کنسیڈر کرتے ہیں کہ وہ غزہ کی جو پاپولیشن ہے اس کو مکمل طور پر ختم کر دیں یا ان کو وہاں سے فورس فلی نکال دیں اس کے بعد سنٹنس نمبر ایٹ ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو یو ایس کا جو یہ سوفٹ سا نرم سا کرٹیسزم ہے یہ کافی دیر سے آیا ہے کیونکہ اب تک انیس ہزار پیلسٹینینز جو ہیں اسرائیل کی وار مشین کے ہاتھوں یعنی یہ جو انیس ہزار ہیں یہ ہماس کے سات اکتوبر کے اٹیک کے بعد اب تک کی جو کاؤنٹنگ ہے وہ ہے اس کے پاس سنٹنس نمبر نائن ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ لیکن شاید یہ جو فیکٹ ہے کہ اسرائیل نے تمام ریڈ لائنز جو ہیں وہ کراوس کر دی ہیں یہ فائنلی اب واشنگٹن پہ یعنی امریکہ کے اوپر واضح ہو گیا ایون دو جو امریکہ ہے وہ اس معاملے کے اندر جو سیز فائر ہے سلح ہے یا جنگ بندی ہے اس کو اپوز ہی کرتا رہا ہے اور کر رہا ہے اس کے بعد سنٹنس نمبر ٹین ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو مجالٹی لوگ ہیں وہ اس چیز کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو غزہ کے اندر وار ہے یہ جنوسائیڈل ہوتی جا رہی ہے تو انہوں نے اس کو ختم کرنے کے لئے اسرائیل کی جو اٹروسٹیز ہیں ان کو ختم کرنے کے لئے کہا ہے یا بولا ہے اس کے بعد سنٹنس نمبر ٹین ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ جو چیز ہے کہ یہ جو اٹروسٹیز ہیں ان کو رکنا چاہیے یہ ریسنٹلی ریفلیکٹ ہوئی ہے جب یو این جنرل اسمبلی کے اندر ایک نون بائنڈنگ ووٹ ہوا اور اس ووٹ کے اندر سیز فائر کے حق میں ایک سو ترپن ممالک نے ووٹ دیا اس کے بعد سنٹنس نمبر ٹوائلو ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو یونائٹڈ سٹیٹس ہے امریکہ ہے وہ بڑی پاورز میں سے واحد ملک تھا جس نے یہ کہا کہ لانگ ٹرم جو صلح ہے وہ نہیں ہونی چاہیے اس کے بعد سنٹنس نمبر تھرٹین ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ بھی ایک بات ہے کہ جو سٹیٹس اس سیز فائر کو یا جنگ بندی کو سپورٹ کر رہی ہیں ان کی جو تداد ہے وہ اکتوبر میں ہونے والے جو جو ووٹس ہیں ان کے مقابلے میں اب بڑی ہے اس کے بعد سنٹنس نمبر فورٹین ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایون جو امریکہ کے ویسٹ کے الائز ہیں انہوں نے بھی اس طرح کی ہسٹلٹیز کو روکنے کی طرف اشارہ کیا ہے اس طرح کی ہسٹلٹیز کو روکنے کا کہا ہے اس کے بعد ہمارے پاس سنٹنس نمبر ففٹین ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ دنیا میں جو لوگ ہیں پوری دنیا میں وہ سارے اب اس چیز کو ریالائز کر رہے ہیں کہ جو کچھ غزہ کے اندر ہو رہا ہے وہ ایک ٹوٹل میسگر ہے ٹوٹل تبائی ہے وہ کوئی سیلف ڈیفنس نہیں ہے جو کہ اسرائیل کہتا ہے کہ ہم سارا کچھ سیلف ڈیفنس میں کر رہے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس سنٹنس نمبر سکسٹین ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ کیا جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے وہ ایک حمد دکھائے گی کہ اسرائیل کو روکے اور اس کی جو ایکسٹرمنیشن یا تباہی کی جو کمپین ہے اس کو روک سکے یا اس کو منع کر سکے اس کے بعد ہمارے پاس سیونٹین اور لاسٹ سنٹنس ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر میسٹر بائیڈن جو ہیں وہ پیلسٹینینز کی جو ڈیتس ہیں ان کے حوالے سے سنسیر ہیں اور ان کا کنسرن ہے تو پھر ان کو چاہیے کہ وہ اسرائیل کی طرف جو ہتھیار ٹرانسفر کر رہے ہیں ان کو روک دیں یہ میں نے اس آرٹیکل کے مین پوائنٹس بنا دیے ہیں ان کو اچھی طرح سے دیکھ لیں سمجھ لیں اور اپنے پاس نوٹ بھی کر لیں مین پوائنٹس کے بعد یہ میں نے اس آرٹیکل کی سمری بنا دی ہے اس کو بھی اچھی طرح سے دیکھ لیں سمجھ لیں اور اپنے پاس نوٹ بھی کر لیں یہ سمری اور مین پوائنٹس بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو سکھایا جا سکے کہ آرٹیکل سے مین پوائنٹس کیسے ڈونتے ہیں اور پھر اس آرٹیکل کی سمری کیسے لکھتے ہیں یہ کام آپ کو سی ایس ایس پی ایم ایس میں پریسی کمپریہنشن ایسے رائٹنگ اور پیراغراف رائٹنگ میں بہت فائدہ دے گا یہ تھا آج کے ڈون نیوز پیپر کا دوسرا ایڈیٹوریل آج کے تیسرے اور آخری ایڈیٹوریل کے لیے اگلی ویڈیو دیکھیں موسیقی موسیقی